اسلام علیکم آئیم سفیر خان اڈایہوب آپ تمام بے خیریت سے ہوں گے جرمنے نے ریسنٹلی ویکنسیز انانونس کی ہیں ان کو بیس لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے جرمن حکومت کو اور جرمن حکومت نے اعلان کی ہے کہ جو لوگ ہوں وہ نون یورپن یونین ہوں مطلب کہ جو یورپ سے تعلق نہ رکھتے ہوں جو یورپ میں نہ رہتے ہوں وہ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور جو اس میں ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو کہ ایک بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے آپ تمام لوگ کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی جوب آفر کی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ آپ کو کسی بھی امپلائر سے کوئی جوب لیٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹلی جرمنی میں جا سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو لیٹر ویرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی لیٹر کوئی اس کو آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکسیس ریشو بہت ہائی ہے جرمنی کا اور ہائی پیڈ کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے جرمنی کا سیلریز بہت اچھی یہاں پہ آفر کی جاتی ہیں ہر فیلڈ میں جوب آئی ہوئی ہیں لیبر شارٹج ہے وہاں پہ بیس لاکھ لوگ کی ضرورت ہے ہر کیٹیگری کے لوگ ان کو چاہیے جو لوگ بھی وہاں پہ اپلائے کر رہے ہیں جس کے پاس ہائی ڈگری نہیں ہے وہ لوگ بھی اس میں اپلائے کر رہے ہیں بکہ ہر قسم کی جو بھی ان کی فیلڈ ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ایزلی اب بات کر دیں جہاں تک کہ اپوائنٹمنٹ کی اپوائنٹمنٹ بہت سے لوگ کو یہ قویسٹن ہوتا ہے کہ جرمنی میں یا یورپ کی جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ اپوائنٹمنٹ بہت لیٹ سے ملتی ہے تو اس کیس کے لیے یہ جو ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے جرمنی نے انہوں نے اپنا اپوائنٹمنٹ پروسس جو ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ کر دی ہے اب آپ کو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا مطلب کہ پہلے تو یہاں پہ سال یا ڈیڑھ سال لگ جاتے تھے اب انہوں نے فاسٹ ریک کے درو آپ کو سکس منس میں آپ کا کام ہو سکتا ہے بہت آسانی آپ جا سکتے ہیں جرمنی میں اب آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہوگا آپ خود اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایزلی پروسس ہے اگر آپ کو ہماری اس میں کوئی بھی ہلپ ریکوائیڈ ہے تو آپ ہم سے کانٹر کر سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈرس پر کانٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یورپا سی وی کا ایشیوز ہیں آپ کو یورپا سی وی بنوانی ہے آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں یورپا سی وی کو یا پھر آپ مجھے انسٹرگرام آئی ڈی پر بھی ڈائریکٹ میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں بہت ایزی اپشن بنائے گیا انہوں نے بہت اچھا اپشن ہے سکسیس ریشو سیونٹی پرسنٹ ہے مطلب جو بھی لوگ یہاں سے وہاں پہ گئے ستر پرسنٹ لوگوں کو وہاں پہ جابز ملی ہیں ہر پیلڈ میں اپنی جس بھی پیلڈ میں سے وہ تعلق رکھتے تھے ان کو وہاں پہ جاب ملی ہیں اب آپ نے اپلیا کیسے کرنا ہے یہ آپ نے کچھ دیکھنا ہے سٹیپ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپلیا کیسے کریں گے جاب سی کر ویزے کے لیے آپ ریشنلے جائیں گے اور جاب سیکر ویزے میں آپ وہاں پہ جاتے ہیں جرمنی میں جرمنی میں آپ وہاں دفرند کمپنیز میں اپلیا کرتے ہیں آپ کے پاس سی وی اور آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہونا چاہیے ایک اچھا سا آپ کے پاس ریزیو میں بنا ہو تاکہ آپ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہاں پہ آپ وزٹ کر کے ان کو اپنا سی ویز ڈراؤپ اوٹ کریں گے آپ کے امپلائر وہاں پہ جاپ آفر کرتا ہے آپ کو وہاں پہ جاپ ہو جاتی ہے اس میں جو سیلری میں ڈسکرس کروں گا ایوریج سیلری وہاں پہ پچیس سو سے تین ایک ازار یوروز پر مرد دی جاتے ہیں اور یہ ایک اچھا آپشن ہے آپ کی پی آر لینے کا جو کہ ریسنٹی جرمنی نے ابھی ایک اور بھی انہوں نے کیس اناؤنس کیا ہے اور اس میں انہوں نے پہلے جب آپ ڈیول نیشنلٹی اگر آپ کے پاس ہوتی تھی تو آپ جرمنی میں پی آر نہیں لے سکتے تھے یعنی کہ اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی جہاں کی بھی نیشنلٹی ہے اور آپ اگر جرمنی میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ پی آر نہیں لے سکتے اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ جو ریول ہے اس کو تھوڑا چینج کیا اب وہاں پہ آپ کو ایزلی پی آر بھی دی جا سکتی ہے آپ کو بلو کارڈ بھی مل سکتا ہے بلو کارڈ کے لیے تھوڑا سا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ کو آپ نے جوب سیکر ویزا فارم لکھنا ہے گوگل پہ اس کو فل آؤٹ کرنا ہے آپ ایمبیسی میں جہاں پہ جا سکتے ہیں پاکستان میں ایمبیسی کراچی میں موجود ہے اسلامباد موجود ہے آپ کو جو بھی نزدیک پڑے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں آسانی سے اس میں وزٹ کر سکتے ہیں اپنا فارم غیرہ فل کر سکتے ہیں اس کی جو فیس ہے 75 یوروز فیس ہے اس جوب سیکر ویزا کی اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ سٹیٹمنٹ شوکرانی پڑتی ہے آپ کو بلوکڈ کاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے جرمن کے بینک میں اس میں آپ کو 1200 یوروز رکھانے پڑتے ہیں وہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ وہاں پہ رہیں گے چھے منس کے لیے آپ وہاں پہ اپنے جوب سرچ کریں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بیک اپ ہونا چاہیے آپ کی انکم اتنی ہونی چاہیے وہاں پہ آپ کے پاس موجود تاکہ آپ سروائب کر سکیں بہت ایزی اوپشن ہے اور اس ٹائم پہ کافی وہاں پہ ہائرنگ ہو رہی ہے بہت سے لوگ گئے ہیں جرمنی میں اپنی انہوں نے جوب ریکوائر کر لی ہے اب وہ وہاں پہ جوب کر رہے ہیں کیونکہ جرمنی کو اس ٹائم پہ کافی ریکوائرمنٹ ہے جرمنی میں جو پاپولیشن ہے وہ ایٹی پرسنٹ ان کے پاس یا بوڑے ہیں یا پھر بچے ہیں ان کے پاس ینگ جنریشن نہیں ہے اسی لیے ان کو ینگ بندوں کی ضرورت ہے جو کام کر سکیں ان کی اسی وجہ سے کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں جرمنی میں وہ ان کو اسی چیز کی سکلز دکھا رہے ہیں کہ وہ کوئی سکلز سیکھیں وہاں پہ کام کریں یا پھر وہ انہوں نے ابھی یہ جو ڈیسیجن لی ہے یہ بہت اچھا آپشن ہے کہ آپ نان یورپین یونین کے جو بھی میمبرز ہیں کنٹریز ان کے جتنے بھی لوگ اپلائے کرتے ہیں ان کو وہ ویلکم کر رہے ہیں جرمنی میں اور ویزا دینے میں بہت وہاں پہ پریشن انہوں نے ہائے کر دیا کوئی وہاں پہ کمپلیکیٹڈ پروسس نہیں کر رہے اس میں ویزا پروائیڈ کریں اچھا آپشن ہے اس میں آپ ضرور اپلائے کریں ویب سائٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ نے ڈریکٹلی گوگل میں دکھنا ہے جو بسیکر ویزا آپ اس کو اپلائے کر کے جرمنی میں کسی میں بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ امبیسی میں جا کے وہاں پہ سب میٹ کر سکتے ہیں آپ کا پھر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آپ کو انٹرگیو کنڈکٹ کر کے آپ کا اور ابھی اپوائنٹمنٹ جلدی مل رہی ہیں پاس ٹریک میتھڈ ہے تو آپ ایزلی یہاں پہ پر اپوائنٹ لے کے جرمنی میں جا سکتے ہیں ایک اچھا آپشن ہے وہاں پہ سیلریز بہت اچھی ہیں آپ کے لئے ایک سنیری موقع کہ آپ اپلائے کریں اگر آپ کے پاس سکلز ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی سکلز نہیں ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو ہیلپ ریکوائرڈ ہو آپ مجھ سے ڈریکٹ میسج کر کے انسٹرگیم پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ کمنٹ سیکشن میں مینسن کر کے اپنے قویسٹنز پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں نئی انشارہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک ابنے خیال رکھیں تینکس فور واشنگ دس ویڈیو انڈالا فیل